حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 위ح وآلہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانِ عقدس ہے من صل علی خمسین مرتاں فیکل یومن صافحته يوم القیامة فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ پچاس مرتبہ ہم درود پڑھیں اور اتنی برکت ہم سب کو میسر آئے اور آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کے خدمت میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ پچاس مرتبہ والے وظیفے پر عمل کو آپ ضروری سمجھیں اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک پچاس ہزار مرتبہ پڑھ دیجئے لیکن پڑھیں ضرور آپ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے دو باتیں سنائے دیتا ہوں بفتی احمد یارخہ نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے گجرات کی بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہیں اور صرف عالم نہیں تھے بلکہ فقی عالم تھے اور ولی عالم تھے آپ نے لکھا ہے میرات المناجی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسرس سے درود پاک پڑھے اور وہ ذکر اور ورد وظیفے نہ کر سکے اور یہاں تک کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکے اتنا درود پڑھے فرمایا اللہ تعالی بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور کی ذات پر درود پڑھا ہے اس واسطے جتنے میرے آپ عزیز اور بھائی بیٹھیں آپ ضرور درود پاک پڑھا کریں گے اور یہاں پر ایک بات لگے آتھو میں نے دو کہی تھی دوسری بھی سن لیجی آپ فرماتے ہیں یہ جتنی دنیا میں مکھیاں ہیں نا یہ قیامت والے دن جہنم میں جائیں گی یہ کہیوں کے لیے نئی بات ہوگی جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گی کہ وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہے یا ان کو سزا دی جائے گی فرمایا یہ جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ اور شدت پیدا کی جائے یہ جو مکھی کا تنگ کرنا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے یہ گرمی آرہی ہے آپ کا خاصا تجربہ ہو جائے گا ایک مکھی ہوتی ہے چھے فٹ کے بندے کو سونے نہیں دیتی اور نہ ہی بندے کے ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ پکڑ کے اس کو سوڑا سزا دے دے پنجابی کے اندرے دو چار چندہ ہی مار چڑھے اور نہ کبھی بان سکتا ہے نہ اس کو جیل میں داخل کر کے آ سکتا ہے یعنی یہ تنگ بہت کرتی اور ہتھے بھی نہیں چڑھتی تو اس لیے ان کو جہنم میں بیجا جائے گا تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے لیکن سنیے آشکانِ مصطفیٰ آپ سن کے خوش ہوں گے فرمایا کہ مکھیوں کی ایک قسم وہ ہے قیامت والے دن وہ سیدھی جنت میں جائے گی وہ جنم میں نہیں جائیں گی تو کہا وہ کون سی مکھیاں ہیں فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں اچھا آپ میں سے کئی لوگوں نے مسکرا کے اور بلندہ واسے سبحان اللہ کہا لگتا ہے پتا ہے اور کئی خموش ہو گئے اور ذہن میں یہ سوال ہوگا انسانی اکل کا پرندہ بڑا پرواز کرتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے نا یہ مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے یہ جاتے بھی حضور کی ذات پر درود پڑتی ہے اور آتے بھی درود پڑتی ہے یہ درود پاکی برکت ہے کہ یہ سیدھی جنت میں جائے گی تو میرے عزیز میں نے جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے اگر مکھی درود پڑے وہ تو سیدھی جنت میں جائے ایمان سے بتا اگر حضور کا دیوانہ درود پڑے تو کہاں جائے گا کیا میں امید کروں کہ ہم درود پڑیں گے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میں بات درود سے ہی شروع کرتا ہوں چونکہ میرے مرشد کامل سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد علیہ السطار قادری مدنی چینل والے مرشد ان کی تربیت ہی یہ ہے کہ درود پاک کیونکہ درود جب آ جائے گا نا تو یہ ہر قسم کا برود ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے درود کی کسرت فرمایا